سو لینڈ ٹو آن ریول ٹانگ سیٹ کے اس اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم اسی آلڈ مین کو دیکھتے ہیں جو کہ یوہاو کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا اور یہ من میں کہتا ہے کہ یہ بچہ پہلے ہی ہنڈریڈ سے زیادہ پارٹس کو بنا چکا ہے لیکن اس نے ابھی تک ایک بھی کور میجک سرکل نہیں بنایا ہے اور تو اور اب تو ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے کہ یہ سلو ہو گیا ہے جبکہ اس طرف یوہاو پارٹس کو بناتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ میرا جو سپریچول افتار وہ کچھ زیادہ ہی لمبے سمیں سے گیا ہوا ہے تو اب جو میری بوڈی وہ کمزور ہوتی چاہ رہی ہے اور اگر ہم کافی لمبے سمیں تک الگ رہتے ہیں تو شاید میرا جو افتار ہے وہ کبھی لوٹ کے بھی واپس نہ آئے ارے یار جلدی سے آپ ہی چاہا میں اور نہیں رکھ سکتا ہوں اور ویسے بھی اب تو سارے پارٹس بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب تو صرف بنانے کے لیے کور کمپوننٹسی رہ گئے ہیں لیکن جب تک لائف آف گولڈ واپس نہیں آتا ہے تب تک میں انہیں ب پول ماشٹرز ہیں اگر انہیں تھوڑی سی بھی بھنک پڑی تو اس کے پرینام کافی زیادہ خطرناک ہوں گے لیکن اب جب پاکی کے کمپوننٹس کو بنانا ناممکن ہے تو چلو انہیں اسیمبل کرنا ہی شروع کرتے ہیں اور یہاں کوئی ایسا کرتا تھا یہ جو ٹکلہ ریفری ہوتا ہے یہ خوش ہونے لگتا ہے تو ایک بندہ اس سے کہتا ہے کہ ٹانگو کلیرلی ایک جینئس ہے جس پہ یہ بڑا کہتا ہے کہ آل وانگ کیا تم بھی وہ دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ پا ر جو یہ ایسی چیزوں کو بھی بنا سکتا ہے جس پر یہ ٹکلہ کہتا ہے کہ اس طرح کے سول ٹولز کو بنانا اتنا بھی زیادہ ریر نہیں ہے لیکن یہ میرا پہلے بار ہے جو میں اسی سول ٹول کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ بھی اتنے سارے پارٹس کے ساتھ اور مجھے واقعے میں کافی خطرناک والے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ جو چھوٹو ہے یہی سول ٹولز کے نئے ایرہ کی شروعات کرے گا اور پھر یہ اچانک سے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ جو شمات ہوئے کہت ہے کہ میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ اس بچے کو میں ہلوں گا تم میں سے کوئی بھی اسے نہیں لے سکتا ہے جس پر یہ جو اولڈ وانگ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ لیکن ابھی یہ جو کر رہا ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن اگر یہ سمجھ سے پہلے اسے ختم نہیں کر پاتا ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں نہ کیا ہوگا اور اسی اس کو سن کے یہ ٹکلہ کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہمت کرتا ہے اسے مارنے کی اور اگر کوئی ایس کرنے کی مجال بھی کرتا ہے تو وہ اس ساری سکائر ڈولوں کے گصے کی آگ کو دیکھیں گے جس پر اولڈ وانگ کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر جوری ہی خود اس میچ کو برباد کر دیں گے اور یہ جو تینوں ارگنائزیشن ہیں یہ بھی سانتے نہیں بیٹھیں گی اور پھر یہ ٹکلہ کہتا ہے کہ سول ٹولز کے پروگریس کی تلنا میں کیا یہ کامپیٹیشن اتنا بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو اولڈ وانگ ہوتا یہ کہتا ہے کہ حد پر مت کرو نہیں تو ٹانگو نے سول ٹول کو پوری طریقے سے نہیں بنا پائے گا اور مجھے اس بات کا بھی اڈر ہے کہ یہ اگلے میچ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا جس پر یہ اولڈ وانگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر یہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتا ہے تو کم سے گم اس کے ساتھ میٹنگ کے پریزنٹ کے لیے میں ایک سن مون گورڈ نیڈلز کا ایک سیٹ بناؤں گا جبکہ سف ہی ہو انہیں دیکھ کے مند میں کہتا ہے کہ آخر یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور تب ہی ہو کسی چیز کو محسوس کر کے خوش ہو جاتا ہے اور یہ ترانتی بے ففو کی طرح آسمان میں دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا ہے اور آخر یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ان سبی کی نظر بھی یہاو پسے ہٹ جاتی اور یہ بھی ہوا میں دیکھنے لگتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ یہاو کا جو سپریچول آفتار تھا وہ ترانتی اس کی فیزیکل باڈی میں انٹر کر جاتا ہے اور پھر یہاو شانتی سے اپنا کام کرنے لگتا ہے تو یہ جو ٹکلہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس بچے نے تو مجھے سپ دیکھ لیا تھا تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں جو کاروینگ نائف ہے وہ کافی بڑیا لگ رہی ہے اور پھر یہاو ترانتی کاروینگ نائف سے کافی خطرنا طریقے سے میجک سرکل کورس بنانے لگتا ہے اور یہاو کو ایسا کرتے دیکھ کچھ جنہیں کافی حیرانی کی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی میں کافی الگ طریقے سے کام کر رہا ہے اور میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں تک کہ اتنے ہارڈ میٹل کو اتنی آسانی سے بھی کارو کیا جا سکتا ہے اس کی ٹیکنک تو واقعی میں کافی امیزنگ ہے جبکہ اس طرف یہ ٹکلک کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس ہیمینویٹ سول ٹول کا اپیرنس کیسا ہوتا ہے اور قریب قریب یہاو کا جو ہیمینویٹ سول ٹول تھا یہ بھی قریب قریب پورا ہو چکا تھا جبکہ صرف یہ جو لڑکی ہوتی یہ ہیمینویٹ سول ٹول کو دیکھ کے کہتی ہے کہ اصل میں یہ ایک ہیمینویٹ سول ٹول کو بنا پایا ہے وہ بھی ایک کمپیٹیشن کے اندر اور وہ ٹانگ وہ ایک کافی ب کرنے کے لئے کہہ دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی آئیڈنٹیٹی زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہ جو کمپیٹیشن کے اندر حصہ لے پایا ہے تو کم سے کم یہ فائنینشلی ویلڈی تو نہیں ہوگا اور ہمیں بس اس کا برین ووش کرنے کی ضرورت ہے اور اسی اس کو سنکی یہ لیڈی جو ہوتی تھوڑے گسے کے ساتھ کہتی ہے کہ بیف کوف کہیں کہ یہ کافی زیادہ ٹالنٹڈ سول انچینئر ہے اور یہ جو بھی کر رہا ہے وہ کافی زیادہ کریئیٹیو ہے اور اگر اس کا ب میموریز ہے وہ کافی زیادہ مٹ جائیں گی اور تب کیا یہ اتنا کمپلیکیٹر سول ٹول کو بھی بنا پائے گا اس لئے تمہیں اسے بھیلا پسلا کے جوائن کروانے پر فوکس کرنا چاہیے اور پھر ہمیں ویر ہاؤس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ویر ہاؤس کا مالک آگیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر باقی ویر ہاؤس کے کیا سیچویشن ہے جس پر ایک سینک کہتا ہے کہ سر سب کچھ نارمل ہے تو یہ جو بندہ ہوتی یہ کافی گھسے میں کہتا ہے کہ آ وہ ابھی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے اور جیسے یہ یہاں پہ آتا ہے تو اسے کچھ ریالائز ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کسی نے یہاں پہ گھسپیٹ کی ہے اور پھر ہمیں واپس سے کمپلیکیٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ یہ ٹکلہ کہتا ہے کہ ابھی بھی ایک آت گھنٹہ بچاوا ہے لیکن ان لوگوں میں سے صرف ایک ہی سول ٹول کو بنا پایا ہے اور یہ بندہ اور کوئی نہیں سائی تو ہوتا ہے اور اس نے تو واقعی میں اپنے خود سے بھی بڑا سول کینن بنایا ہوتا ہے اور اس ویپن کو دیکھیں سب ہی لوگوں کے کافی تگڑے والے ہو جوڑ گئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا بلا ہے کیا یہ کوئی سول کینن ہے اور اس کے ویٹ کے حساب سے یہ کچھ ایسا نہیں ہے جسے اورنری سول انجینئر اٹھا سکے اور اس اتنے بڑے سول کینن کو دیکھ کے یہ ٹکلہ کہتا ہے کہ اس کا صرف دو ہی شبدوں سے کافی اچھا ورنن کیا جا سکتا ہے تو جو اسے باجو میں چشمی شدہ وہ پوچھتا ہے کہ آخر وہ کی کیا ہے تو یہ ٹکلہ کافی گوز سے مچ لطوے کہتا ہے کہ پیسہ برباد اور پھر ہمیں سٹی کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پہ پہاڑوں پہ ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں زوان لاؤ اور ان کی گینگ کا ہوتا ہے اور لی زوان کہتی ہے کہ کلان کے نوسار سبی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں سوائے ہوا ہیا اور سعیتوں کے جس پہ زوان لاؤ کہتے ہیں کہ یہ بچے اب سچ میں الٹیمیٹ سولڈر جیسے لگتے ہیں اور وہاں پہ تو تین مین فورسز کے سات ساتھ ہولی سپریٹ کٹ اور ایمپیرل سول انجینئر ایلائٹس بھی ہیں اور وہ سچ میں ہم لوگوں کی بات بلکل بھی نہیں سنتا ہے اور اگر وہ گلتی سے ایکسپوس ہو جاتا ہے تو وہاں سے باہر نکل پانا ناممکن ہوگا اور پھر زوان لوگ کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو یہی پہ ہم انتظار کرتے ہیں اور پھر ہمیں زو تیارن کے سائیڈ کا سین دکھایا چاہتا ہے جہاں پہ زنگ ہونگ چین کہتا ہے کہ یور میجیسٹی ایشٹ نورت ساؤ یہ تینوں ہی ہائی ایلائٹ پہ ہیں اور باڈی سیکٹ کے جو لوگ ہیں وہ ایشٹ سٹی کے ویسکاؤنٹ ہاؤس کی طرف گئے تھے جس کے بعد سے وہاں پہ کسی بھی طرح کی موومنٹس نہیں دکھی ہیں اور پھر یہ لبادہ والی لڑکی کہتی ہے کہ میں نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیجا ہے اور اگر ہم انہیں نپٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کی کافی بھاری کی مت چکانی پڑے گی اور ویسے تو وہ لوگ ابھی ان کے اوپر اپنی پوری طاقت سے اٹیک کر سکتے ہیں لیک پھر بھی ان میں سے آدھے بچ نکلیں گے جس پر زوتیارن کہتا ہے کہ ویسے بھی یہ ایمپیریل کیپٹل ہے ویسے تو میں انہیں یہاں پہ مار سکتا ہوں لیکن اگر سٹی کے لوگوں کو کافی بھاری نقصان پہنچتا ہے تو اس چیز کو میں کیسے ایکسپلین کر پاؤں گا لیکن آج کا جو میرا گول ہے وہ اچیو ہو چکا ہے کیونکہ اگر وہ لوگ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچ سکے گا اور پھر ہم واپس سے کمپیٹیشن دیکھتے ہیں جہاں پہ بس تھوڑا سہی سمیں رہ گیا تھا اور اب بھی ہی ہوا اپنا سول دول کو بنانے میں لگا پڑا ہوتا ہے اور اس سیز کو دیکھ کے یہ ٹکلا من میں کہتا ہے کہ اس بچے نے ابھی بھی لاشٹ پارٹ کو بھی بنانا شروع نہیں کیا ہے اور یہ ختم کر پائے گا یا نہیں یہ صرف بھگوان ہی جانتے ہیں اور اب تو قریب قریب سمیں بھی ختم ہو گیا ہے اور پھر یہ ٹکلا کہتا ہے کہ اب جب تم لوگوں کا ہو ہی گیا ہے تو مجھے کاؤنڈ ڈاؤن کرنے دو اور اس سیز کو سن کے با کاؤنڈ ڈاؤن شروع کرتا ہے تو وہ یہاں بھی اپنی پورا جوڑ لگا دیتا ہے اور یہ سارے پارٹ کو ہی ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور اپنی پاور سے ان سبی کو ہی اسیمبل کرنے لگتا ہے اور جیسے یہاں کا جو سول ٹول کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ٹکلا اپنا کاؤنڈ ڈاؤن بھی پورا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اسی کے ساتھ سمیں بھی ختم ہوتا ہے اور اب سبی لوگ رک جاؤ اور اسی کے ساتھ یہاں کا جو ہیمنیٹ سول ٹول تا وہ بھی بن کے کھڑا ہو گیا تو یہ واقعی میں کافی زیادہ خطری لگ رہا ہوتا ہے اور اب جھائیان کے ساتھ ساتھ یہاں بھی سستا ایرین مین بن گیا ہے اور اس ہیمنیٹ سول ٹول کو دیکھ کے یہ ٹکلا کافی خوش ہوتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے میں واقعی میں اسے دیکھ کے کافی زیادہ سنتوشت ہوا ہوں اور چلو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھنگ سے کام بھی کرتا ہے یا نہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو